بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہبا انکم ریسا اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ موزیز ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ کا ٹائر دورانے ڈرائیونگ برسٹ ہو جاتا ہے یا ویل کھول جاتا ہے تو آپ کو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا ہم آپ اس ویڈیو میں آپ کو چھے ٹپس بتائیں گے جن سے آپ بہ آسانی گاڑی کو کلٹی ہونے سے روڈ سے اترنے سے اور سامنے والی گاڑی سے ہٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور بحفاظت آپ اپنی گاڑی کو ایک سائیڈ پر روک سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں چلتے ہیں آپ اینے ٹاپک کی طرف تو ویورز سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹائروں پر کوئی کمپرومائز نہ کریں ٹائر اگر کمزور ہوں تو انہیں فوراں سے تبدیل کر لیں ویورز ایسی صورت میں ڈرائیور اگر اپنے احسان بحال رکھے تو بہت بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے چھ سادہ اقسام ہیں جس سے دو منٹ کے اندر اندر گاڑی کو محفوظ حالت میں روکا جا سکتا ہے نمبر ون ٹائر پھٹنے پر گھبرائیے نہیں اور خود کو فوری طور پر چوکس کریں اور آساب کو نارمل کریں اور اعتماد کے ساتھ اس صورتحال کو سنبھلیں کیونکہ اس وقت آپ کی گاڑی بے قابو ہو رہی ہے اور آپ کا اپنے احساب پر قابو رکھنا بہت لازم ہے سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے اور اب آپ نے گاڑی کو بھی قابو کرنا ہے نمبر دو اسٹیرنگ ویل کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں کسی بھی قسم کے کٹ مارنے یا موڑنے کی کوشش نہ کریں اگر ممکن ہو تو ہیزرڈ لائٹ کا بٹن دبا لیں مگر ضروری نہیں ہے اپنے شیشوں کی مدد سے پیچھے کی ٹریفک پر توجہ مرکوز کریں اور سڑک پر دھیان رکھیں کہ گاڑی کی حرکت کو محسوس کریں کہ وہ جانب کس جانب کھنچ رہی ہے جس طرف کا ٹائر پھٹا ہے گاڑی اسی طرف کو مڑے گی یا کھچے گی لہٰذا آپ کی سٹیرنگ پر گریفت مضبوط ترین ہونی چاہیے نمبر تری دھیرے دھیرے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیں اور کبھی بھی بریک نہ لگائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے کبھی بھی بریک نہیں لگانی ہے بریک نہیں لگانی ہے کیونکہ پچانوے فیصد امکان ہے کہ جو ہی آپ بریک پر پاؤں رکھیں گے یعنی بریک لگائیں گے تو گاڑی الٹ جائے گی گاڑی کی سپیڈ خود کم ہوتی جائے گی اور آپ کو اس وقت یہ خیال رکھنا ہوگا کہ سڑک پر موجود دیگر گاڑیوں سے خود کو کیسے بچانا ہے ریم کے نقصان پر توجہ ہرگز نہ دیں کیونکہ آپ کی جان قیمتی ہے ریم قیمتی نہیں ہے نمبر چار اپنے سٹیڈنگ کو کابو میں رکھیں مضبوطی کے ساتھ اور نظر اور توجہ سڑک پر رکھیں نمبر فائیو اس وقت تک آپ کی سپیڈ اوریجنل سپیڈ کے تناسب سے کافی کم ہو کر لگ بگ ساٹھ کلومیٹر تک آپ پہنچے گی یہ وقت ہے جب آپ آہستہ اس طرح بریک لگا سکتے ہیں مگر بیق وقت نہیں جب آپ آہستہ اس طرح بریک لگائیں تو گاڑی آپ کی رکنا شروع ہو جائیں گی مقصد ہے سپیڈ کو کم کرنا نہ کہ روکنا اب آپ گاڑی کو سڑک کے کنارے کی طرف لے جانے کی پوزیشن میں ہیں اور اشارہ بھی دے دیں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو آپ کی حرکت کا اندازہ ہو سکے گاڑی کو اپنے بھائیں جانب لے جا کر روکنے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر سکس اب آپ بلاخر محفوظ ہیں اور گاڑی کو روک سکتے ہیں گاڑی کو روکیں اور انجن بند کر دیں ہیزرڈ لائٹ جلا دیں اور اتر کر گاڑی کے پھٹے ہوئے ٹائر کا جائزہ لیں کئی بار رگڑ لگنے سے ٹائر کو آگ بھی لگ سکتی ہے اگر ایسا ہے تو سب مسافرے کو گاڑی سے اتار دیں اور اگر اگر آپ کے پاس آگ بجھانے کا علا ہے تو فوری طور پر اس کی مدد سے آگ بجھیں ورنہ پانی یا مٹی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اگر کسی وجہ سے آگ بجھانا ممکن نہ ہو تو گاڑی سے دور ہٹ جائیں اور کسی بھی دوسری گاڑی سے مدد طلب کریں کہ شاید آگ بجھانے کا علا مل جائے خوف زدہ نہ ہو کیونکہ ابھی ابھی آپ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی ہے اگر آگ نہیں لگی تو گاڑی اور ٹائر کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر ٹائر بدلیں آخری بات یاد رکھیں کہ ڈرائیور کا تجربہ کار ہونا اور مضبوط احساب کا ہونا لازمی ہے اناڑی ڈرائیور ہمیشہ خوفزدہ ہو کر بریک لگاتے ہیں اور گاڑی الٹ جاتی ہے جس سے نقصان کا اندشاہ ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر گاڑی میں موجود سب لوگ ڈرے ہوں گے کسی کی مات سنیں اور صرف سڑک پر اور گاڑی پر توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ ڈرائیور آپ ہیں وہ نہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رکھیں گاڑی کے ٹائروں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا تھوڑے سے بھی کمزور ٹائر ہو جائیں تو فوری طور پر بدل دیں آپ کی جان قیمتی ہے ٹائر کو گھستے ہیں سو بدلنے تو پڑھیں گے میری اس ویڈیو کا لوے لو آپ یہی ہے کہ جب بھی آپ کا روڈ پر ٹائر پھٹ جائے تو آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بریک نہیں لگانی سب باتوں کی ایک بات کہ آپ نے بریک نہیں لگانی سٹیرنگ پر گرپ مضبوط رکھنی ہے اور آہستہ آہستہ لیفٹ اینڈ کی جانب آپ نے گاڑی کو لے جانا ہے جب آپ ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیں گے تو دیفینیٹلی آپ کی گاڑی کھچاؤ کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جائے گی اور آپ بحافظت اسے سائیڈ پر لے جا سکتے ہیں ٹائر کو تسلی سے چیک کریں اگر اس پر آگ نہیں ہے تو پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ گاڑی اور ٹائر تھنڈے ہو جائیں اور آپ کے عوثان بھی بحال ہو جائیں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اگر گاڑی پر آگ لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر فورا پانی پھینکیں ریت پھینکیں مٹی پھینکیں یا کوئی ایسا عالی استعمال کریں آگ بجھانے کا تاکہ آپ کی گاڑی کی آگ بجائی جا سکے اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کی دے گا ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سستی اوریجنل گاڑیوں کے ویڈیوز اور انفارمیٹیوز ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کو اپنے حفاظ و امان میں رکھے پاکستان زندہ باد تاکہ آپ کو سستی اوریجنل گاڑیوں کے لئے